اسلام علیکم ایم کمر باس ایم ہوفر یوال ویل بی فائن کہا جاتا ہے کہ ارام دے زندگی موت ہوتی ہے دیکھیں ہمارے صاحب سب کی زندگی اپس انڈون کا مرقب ہے کبھی ہم اپ ہو جاتے ہیں کبھی ڈون کبھی اپ کبھی ڈون نشیب و فراد آتے رہتے ہیں زندگی میں خوشیاں اور غم آتے رہتے ہیں لیکن ایک چیز بڑی عجیب سی ہم میں نظر آتی ہے سوسائٹی میں کہ انسان جا رہا ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ اس نے فرض کرو کہ ایک آدم نے یہاں پہنچنا ہے ٹھیک ہے وہ یہاں تک پہنچتا ہے اور پھر سکون کر لاتا ہے تھوڑی سی اس کو بلندی ملتی ہے بلندی پہ جانے کے بعد ریلیکس ہو جاتا ہے اس بلندی وہ بلندی نوکری بھی ہو سکتی ہے کوئی بزنس کا چل جانا بھی ہو سکتا ہے کسی بیٹے کی نوکری لگ جانا بھی ہو سکتا ہے اب ایک ادھر تک پہنچنے والا بندہ یہاں پہ آتا ہے اس کو فیل ہوتا ہے کہ میری زندگی آرام دے ہو گئی ہے پیسے آنا شروع ہو گئی ہے زندگی کمفرٹ زون میں چلی گئی ہے بہت سکون زندگی ہے جو دل کرتا ہے لے لیتے ہیں ہم نے بہت کچیب کر لیا وہ یہاں رکی جاتے ہیں انہوں نے اپنی ترقی کرنے کی کوشش ختم کر دی ہے اب وہ وہاں پہ سکون کرتے ہیں سوتے ہیں ریلیکس کرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں زندگی گزار رہے ہیں ہمارے یہاں دو طرح کے لوگ پہ جاتے ہیں ایک طبقہ جو یہ کہتا ہے کہ ارام دے زندگی جو اس سائٹ پہ رہتا ہے کہتا ہے کہ ارام دے زندگی اچھی ہے ایک اس سائٹ پہ جو رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ کامجاب زندگی ضروری ہے اب ان دونوں کا بوڑ بہترین قسم کا کمپیریزن اب وہ یہ ہے کہ جو ادھر رہتا ہے ارام دے والا ان میں سے ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو فرض کرو جی سولوے گریڈ ستاروے گریڈ میں جاتا ہے ستاروے کے بعد وہ رکی جاتا ہے پی آنا سٹارٹ ہو گئی ہے ساٹھ ستر ہزار پی ہے کمفرٹ زون ارام دے زندگی ہے یہ رکنا اس کی تباہی ہے یہ رکنا وہ ایسے دیکھیں اس کو سہولیات تھوڑی بہت مل رہی ہے لیکن وہ اگر اپنی اس کامجابی پہ سیٹسفائی ہو کے رکی جاتا ہے تو وہ سکسفل آدمی نہیں ہے اب دوسری طرف ایک آدمی ہے سولوے سے ستاروے میں جاتا ہے ستاروے گریڈ سے اٹھاروے میں اٹھاروے سے انیسوے میں اب ایک بندہ جو سولوے سے انیسوے کے ادھر پہنچ چکا ہے اب ان کے ادھر فرق یہ ہے کہ سولوے کے بعد ستاروے میں آ کے رک جانے والے کے بچے مٹر بائک پہ جاتے ہیں سکولوں میں ایک نارمل سکول میں پڑھتے ہیں انیسوے کے بچے گاڑی میں جاتے ہیں بہترین آلہ سکولوں میں پڑھتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو سولوے والا ہے ستاروے میں آنے کے بعد رکنے والا وہ آرام دے زندگی کو پسند کرتا ہے وہ اپنے سارے خاندان کا آرام اپنی وجہ سے ایمین وہ کہتا ہے کہ جی آرام دے زندگی ہے بچوں کو میں نے پڑھانا ہے دیٹھ سال وہ رک ہو جاتا ہے اس کی پراغرس ختم اس کی ترقی کے خواب گئے اس کی سارے روشن خیالی اس کی ترقی کے سارے جو آئیڈی آز تھے فیلش ستاروے گریٹ کے اندر آگے رکھ گئے ادھر والا انیس پہ آکے ابھی تک نہیں رکھتا آگے موو کرنے کی کوشش کرتا ہے طاقت کے استعمال کرتا ہے اور وہ کامیاب زندگی پسند کرتا ہے ایک بندہ دوسری مثال ایک بندہ سائیکل سے موٹر بائک پہ آتا ہے موٹر بائک پہ رکھ جاتا ہے اچھی ہے کمفرٹیبل ہے سیڈی سائیمنٹی ہے پیٹرول تلواتا ہوں کالے سکول چلا جاتا ہوں بہت ہے ماشاءاللہ آرام دے زندگی ہے آگے موو نہیں کرنا اس کی کامیابی موٹر سائیکل پہ ختم دوسرے والا کیا کرتا ہے وہ سائیکل تھا سائیکل کے بعد موٹر بائک لیتا ہے وہ ٹکتا نہیں ہے گاڑی لیتا ہے اس سے اچھی لیتا ہے پھر اس سے اچھی لیتا ہے اب جس طرح سے وہ کہتا ہے سائیکل کے بعد موٹر بائک پہ آ کر رکنے والا آرام دے زندگی فیل کرنے کے بعد رک گیا تباہ ہو گیا اس کی کوئی زندگی نہیں ہے اب محنت کرنے والا کامیاب زندگی گزارنے والا موٹر سائیکل پہ جاتا ہے پہلے سائیکل پہ تھا پھر موٹر سائیکل پہ جاتا ہے پھر گاڑی پہ جاتا ہے اس کے بہت سے اچھی گاڑی اس کے بہت سے اچھی گاڑی یہ زندگی ہے شیروں والی زندگی ہے کامیاب زندگی ہے بہترین زندگی ہے ادھر بھی سکون ہے ایسی بات نہیں ہے کہ کامیاب بندے ایک زندگی میں سکون نہیں ہوتا اس کے پاس زیادہ سکون ہے اس کی محنت کی وجہ سے زیادہ سکون ہے اسی طرح ایک بندہ بزنس کرتا ہے دو لاکھ سے شروع کرتا ہے ایک کروڑ پہ چلا جاتا ہے ایک کروڑ کے بعد دو سکروڑ پہ چلا جاتا ہے اب رک گیا سکون ہے بہت پیسہ ہے پیسے کی آتا ہے پیسہ جاتا ہے بہت چیزیں ہم نے لے لی گھر بنا لیا گاڑی لے لی رک گیا اور ہم نے زندگی ہے کچھ نہیں کرنا بس ادھر رہنا ہے اوہ بھائی دوسرا آپ کے ساتھ سوالی دکان والے نے دو لاکھ سے ایک کروڑ پہ جاتا ہے ایک کروڑ سے دو میں جاتا ہے دو سے تین اب وہ دس کروڑ کی دس دکانیں بنا کے بیٹھے ہے ارامدے زندگی اس کی بھی ہے لیکن اس کی کامیاب زندگی ہے آپ کی ارامدے زندگی ہے آپ ارامدے پہ آ کر روپی جاتے ہیں وہ ارامدے کے وی اے پی ارامدے تلاش کرنے کے لیے محنت سے محنت کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے کمجاب ہونے کے بعد بہترین آرامدے زندگی گزارتے ہیں دیکھیں اب ہمارے یہاں دو سیکٹرز ہیں ایک ہے کہ جو آرامدے زندگی گزارتے ہیں دوسرا ہے کمجاب زندگی گزارتے ہیں آرامدے زندگی گزارنے والا آدمی اس توتے کی طرح ہوتا ہے جو اپنے پنجرے میں رہتا ہے تھوڑی سی خوراک ڈیمانڈ کرتا ہے اس پہ گزارہ کرتا ہے اندر رہتا ہے بند ہے سکون ہے سو رہے پی رہے کار رہے سو رہے دوسری زندگی ہے اوگاب کی زندگی ہے توفانوں کو دیکھتا ہے آنڈھیوں کو دیکھتا ہے بارشوں کو دیکھتا ہے یالہ باری کو دیکھتا ہے تھنڈ کو دیکھتا ہے سب کو برداشت کرتا ہے گرمی کو برداشت کرتا ہے ان تمام چیزوں کو برداشت کرنے کے بعد پنجرے میں رہنے والا توتہ پنجرے میں رہ جاتا ہے آنڈھیاں توفان بارشے سردی اور گرمی برداشت کرنے والا عقاب بلندی بھی پہنچ جاتا ہے اس سے کہتے ہیں دیفرنس بیٹوین آرامد زندگی اور کمجاب زندگی اگر کمجاب ہونا ہے آندیاں برداشت کرنا پڑیں گی توفان برداشت کرنا پڑیں گے بارشے سردی اور گرمی برداشت کرنا پڑیں گی اور اگر آپ آرامد زندگی سمجھ کے بیٹھ گئے تو توتے کی طرح بند کر دیے جاؤ گے خوراک ملے گی تو کھاؤ گے خود خوراک نہیں ڈھونڈ پاؤ گے آج کا ہمارے لیکچر ہمارے معاشرے میں موجود ان سب لوگوں کے لیے ہے جو کمفرٹ زون میں رہنے کے وجہ سے آرامدے زندگی میں رہنے کے وجہ سے محنت کرنا بند کر دیتے ہیں وہ اپنی تباہی کی طرف جا رہے ہیں محنت کیجئے محنت کیجئے اور محنت کیجئے یقیناً آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی ہوگی یقیناً آئی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تھینکی و السلام